چلیے آج الیکٹورل ریفارمز ای وی ایم اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ رائٹس دینا سب پاس ہو گیا حکومت نے اکثریت سے پاس کرا لیا لیکن انتخابات کے اور پرپس اس کا یہ تھا کہ آنے والے انتخابات کے اندر کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ انتخابات صاف شفاف نہیں ہیں احتضاس اب یہ والا گول اچیو کر پائے گی گورنمنٹ کنسیڈرنگ کے ساری اپوزیشن ان تمام الیکٹورل ریفارمز کے اندر مجورٹی کے اگینسٹ ہیں بات یہ ہے انیکہ کہ جو میرے خیال میں مسئلہ دنیادی طور پر اعتماد کا ہے لوگوں کا اور سیاسی جماعتوں کا بھی اعتماد اٹھ گیا ہے الیکشن کے کوئی الیکشن کمیشن بھی صحیح شفاف الیکشن کرا سکتا ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں جی انیس سو ستر کا یہ ایک الیکشن ٹھیک ہوا اس کے بعد سارے خراب ہوئے ہم نے تو خود دیکھا ہے انیس سو نوے میں جب آئی جی آئی بنائی گئی تھی وہ ریاست میں ہمارے خلاف بنائی تھی اور حمید گل صاحب بار بار یہ کہہ چکے انہوں نے بنائی اسلم دیکھ صاحب کہہ چکے وہ آدمی چیز جو انہوں نے بنائی آئی جی آئی کے پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ ووٹ نہ مل گیا ہے میمبر میں ان کی بہت زیادہ اکثریت نہ ہو جائے ہماری شکست میں انہوں نے انیس سو ستانوے میں اتنی زیادہ دانلی کی گئی فاروق لگاری صاحب جب صدر تھے ہمارے ہی صدر تھے پر وہ ہمارے خلاف ہو گئے اتنی زیادہ کی گئی کہ پیپلز پارٹی کا ایک میمبر بھی سارے پنجاب میں سے نہیں آیا اور کل اسیمبلی میں کل صرف سترہ آئے تھے اتنی نہیں گر سکتی پیپلز پارٹی کتنی بھی گر جائے کہ سترہ صرف آئے کل ہاؤس میں سے پر ہم نے فورم نہیں چھوڑا پارلیمنٹ کا جو ہم نے پی ڈی ایم کو بھی منانے کی کوشش کی تھی پر اس کو ہم نے ہم اس کے باوجود مطلب ہے پارلیمنٹ میں بیٹھے پر اس سے ساکھ تو الیکشنز کی بڑی مجروع ہوئی تو الیکشنز کی ساکھ جو ہے اس پروسس کی وہ اعتماد کے چلتی ہے مون لیگ کے جو ہم اکثر سمجھا جاتا ہے کہ دبل تھپے لگتے ہیں گھوٹے بیس بیس لگا دفعہ لگا دیتا ہے ایک ہی آدمی وہ جا کے نادرہ میں کہاں جا کے دو سال بعد تین سال بعد الیکشن پیٹیشن میں وہ جا کے اگزیمن ہونا شروع ہوتے ہیں تو دس بیس ہزار اگر لگے ہو تو وہ تو ان کے جائی موٹ بھی ہے ان کو فائدہ ہے آپ از ا وکیل ای وی ایم کو انڈوس کر رہے ہیں is that what you're doing میں سمجھتا ہوں کہ اعتماد اگر بحال ہو جائے پارٹیز کے آپس میں بامی طور پر پی ٹی آئی بحال کر لے اپنا اعتماد پیپل پارٹیز میں اور باقی آپوزیشن کی پارٹیز میں صرف اعتماد بحال ہو جائے تو الیکشن یہاں فیر ہونے شروع ہو جائیں گے اور لوگوں کو لوگ ان کو تسلیم کرنا شروع کر دیں گے یہ دنیادی طور پر میری نگاہ میں یہ انڈوس کر رہے ہیں اور اعتماد کا فکدان ہے جا کےیے اور اعتماد کا اتسان کا پاڑ ٹی آئی ہے